موسیقی موسیقی دنیا تے کم سارے چھٹ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے اوہ پڑ کے سارے ہواوا یہ سدھے نال جاوانگے بڑ کے ہواوا سارے اٹھ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے بڑ کے سارے ہواوا ہواوا یہ سدھے نال جاوانگے بڑ کے ہواوا سارے اٹھ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے بڑ کے ہواوا سارے اٹھ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے بڑ کے سارے ہواوا ہواوا یہ سدھے نال جاوانگے بڑ کے ہواوا سارے اٹھ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے دکھاں والی زندگی تو چھٹ جاوانگے ملکہ سب سے 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 ملکہ سب سبھائیے دنیا دے کم سارے چھٹے جاوکے دکھا والی زندگی تو چھٹے جاوکے دکھا والی زندگی تو چھٹے جاوکے پڑ کے سارے ہواواں دکھا والی زندگی تو چھٹے جاوکے دکھا والی زندگی تو چھٹے جاوکے دکھا والی زندگی تو چھٹے جاوکے حالیلویہ چرچ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ خداوند کے سامنے اس کی بارگاہ میں کہو آج میں حضر ہوں تاکہ تیرے ورڈ سے سر ہو جاؤں میں تیرا کلام سننے آیا ہوں میں تیری آواز کو سننے آیا ہوں میں تیری نصیت کو سننے آیا ہوں میں تیری ملامت کو سننے آیا ہوں آج مجھے ملامت کر آج مجھے نصیت کر آج میری تربیت کر تیری بارگاہ میں آنا صدامت ہزار میفیلوں میں رہنے سے بہتر ہے میں آج تیری پارگاہ میں حاضر ہوں میں تیرے کرم تیرے سائے کے نیچے حاضر ہوں حالیلویہ آؤ پریر کرنا شروع کرو چہت قدامتا کلام میری ملامت بنے میری تربیت بنے میری نصیت بنے مجھے آگے لے کر جائے دو قدم میں اور آگے بھڑھوں ان جیسس نیم میں اور آگے بھڑھوں ان جیسس نیم حالیلویہ حالیلویہ تیرا کلام میری ہٹیوں کو میرے کانوں کو میری روح کو نیا زور بکشی ییسو مسیح کے نام نے ییسو مسیح کے نام تھے حالیلویہ حالیلویہ آری پا 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 رازو حالیلویہ حالیلویہ تیرا ورڈ مجھے زور بکشے تیرا کلام مجھے زور بکشے تیری آنکھیں مجھے زور بکشے تیری آنکھیں مجھے نصیت بکشے تیری آنکھیں مجھے تربیت بکشے ان جیسس نیم حالیلویہ حالیلویہ پہ 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 رزبی پہ دامن پہ روح آپ کی پھٹیوں میں ہو کر گزرے چرچ آپ کو نیازور دینے کو ہے ان جیزس نیم موسیقی چچ زور سے آواز لگاؤ جنتی نال یہ آواز آسمانوں پر جائے گی تم پورے ملک کے اندر پھیل جاؤ جویں موسیقی 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 یا سو چمہ تیرے زخمانو 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 یہ سجمہ تیرے زغمانو بھائیوں کو میری طرف سے خدا آمن مبارک ہو بہنوں کو میری طرف سے خدا آمن مبارک ہو آئیں بیٹ جائیں پچھلے سنڈے کا پیغام کتنے لوگوں کو یاد ہے ہم کس پیغام پر بات کر رہے تھے اگر کسی کو یاد ہو وہ ایڈی ورشیپ کرنے ہیں نکوشی اونا ان پچھلے تو آردہ کلام ہی پول گئے ہیں کس پر بات کر رہے تھے کیا ہم خدا کو سادہ سا سرمن تھا اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی جو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہم خدا کو جانتے ہیں جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں آپ کسی کی ویلیو کو نہیں سمجھتے آپ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے جیسے کوئی کسی کمپنی کا مالک ہو اور اگر آپ اس کا بہیو نہیں جانتے آپ اس کے ایٹیٹیوڈ کو نہیں جانتے تو آپ کمپنی کے مالک سے کبھی بھی کوئی کام نہیں لے سکتے کچھ لوگ کمپنی کے مالک سے ہر طرح کا کام لے لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ کمپنی کے مالک سے کبھی کوئی فائدہ نہیں لے پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مالک کو نہیں جانتے خدا کو جاننا میں نے چند بتائی تھی کہ اگر کوئی چرچ میں آ کر بیٹھے اور اپنے کپڑے دیکھ رہا تو ایکچول میں اس نے کبھی وہ خدا کو نہیں جانتا میں نے کہا تھا اگر کوئی چرچ میں آئے اور آ کر عبادت نہیں کر رہا تو ایکچول میں وہ خدا کو نہیں جانتا میں نے کہا اگر کسی کو بیج بونا نہیں آتا تو ایکچول میں وہ خدا کو نہیں جانتا میں نے سادہ الفاظ میں سمجھایا تھا کہ اگر کسی کو احترام کرنا نہیں آتا تو ایکچول میں وہ خدا کو جانتا ہی نہیں اور یہ بات کوہیں پر بیٹھی ہوئی اس عورت کو جیزس کرائیس نے کہی تھی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے اگر تُو جانتی کہ جو تُو اسے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے یعنی یہ لفظ یہ سنے وہاں بھی یوز کیے کہ تُو مجھے جانتی نہیں ہے جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں ہمارا مقصد بائیبل میں یہ لکھا ہے ہم مسیح کی پہشان پھر خدا کی پہشان یعنی ہمیں اس کو پہشاننا ہے کہ ایکچل میں وہ کیا ہے اور اسی لئے ہم زمین پر اترے ہیں اور اگر آپ اس پر ورک نہیں کرتے آپ اس پر کام نہیں کرتے تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر وہ آپ کے اندر سوال ہی رہ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے میری لائف میں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا اس کی وجہ اور اس کا ریزن ہی کی ہے جب آپ خدا کو جانتے نہیں ہیں تو اگر کوئی خدمت میں آگے نہیں بڑھا تو وہ خدا کو نہیں جانتا کومن سینس ہے اگر کوئی خدا کی گریس میں آگے نہیں بڑھا تو وہ خدا کو نہیں جانتا کوئی مسا میں آگے نہیں بڑھا تو وہ خدا کو نہیں جانتا دولت میں آگے بڑھ جانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں کیونکہ دولت عزت شہرت ان کے پاس بھی ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں جو آپ کی طاقت میں یا آپ کی روح کے اندر کام کریں جو آپ کی سپیرٹ کے اندر کام کرتا ہے ایک چل میں وہ خدا ہے اور جب آپ اپنی ذات میں خدا کبھی کبار ہم چرچ کو اپنے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں کیسے میں سکھ ہے میں نو توار گرجے جانا ہے تو خدا نے میری مراد پوری کر دی اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خدا کے گھر کو اپنے پرپس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آج تک خدا کو سمجھے نہیں آپ کے سنس کے اندر ہے کہ میں اگر چار اتوار چرچ جاؤں گا تو میرا یہ مقصد اس کا مطلب آپ اپنے پرپس کے لیے خدا کا گھر استعمال کرنا چاہتے ہیں میں خدا کے گھر میں اس طرح سے جاؤں گا اس کا مطلب آپ کا تعلق پہشاننے سے نہیں ہے آپ کا تعلق جاننے سے نہیں ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں یا نہیں جو اپنے گھر میں پریئر نہیں کر رہا تو میں نے کہا تھا ایکچول میں وہ خدا کو نہیں جانتا جس کو خدا کے گھر میں احترام نہیں بولنے کا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتا وہ غیر زبانوں میں پریئر کر سکتا ہے وہ فاسٹنگ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہو ہو سکتا ہے وہ سرمن بھی کرتا ہو لیکن اس کا کریکٹر اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ خدا کو کتنا جانتا ہے کبھی بھی بائبل میں خداون نے جو آپ کو پہشان بتائیے آپ اپنے معاشرے کو وزٹ کر لیں ہمارا معاشرہ کبھی بھی کبھی بھی خدا کے کلام پر فوکس نہیں کرے گا خدا کے کاموں پر فوکس نہیں کرے گا یہ تنقیدوں سے بھراوا معاشرہ ہے اور یہ لمبی لائن تنقیدوں کی ٹھیک ہے لمبی لائن تنقیدوں کی آپ کسی گھر میں جائیں میں بائبل پڑھ رہا تھا بائبل پڑھتے ہوئے میرے اندر یہ بات چل رہی تھی پالوس رسول کہتے ہیں میری ان سے بحث ہوتی ہے میری ان سے بحث ہوتی ہے اور بائبل میں لکھا ہے وہ چونک کے اندر گلی کے اندر کھڑا رہتا کہ کب عالم لوگ گزریں گے کب فقی فریسی علماء گزریں گے تو میں ان سے سوال کروں گا میں ان سے پوچھوں گا میری بات ساتھ والے سے کوئے خاص گل کرنے پالوس رسول جب گھر سے نکلتے تو وہ چونک میں فقی فریسیوں کے لئے کھڑے ہوتے تھے کہ میں ان سے بحث کروں گا ہمارے لوگ گھر سے نکل دے گلی ملے دے یانے آرہ پھاڑ کے بحث کرنا دے تسی چٹے جوڑے کیوں پاندے ہو قد چھے چھے فور دینے تو سوال ہی آنے 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 پہ ساتھ والے سے کوئے شیم یہ بائبل کا ورڈ سنو تاکہ ہماری اقلیں کھلیں بائبل میں پال کہتا ہے میری ان سے بحث ہوتی ہے وہ عالموں کو پکڑتا عالموں کو پکڑتا اور ان سے بحث کرتا خدا کے کلام سے آج میں نے دیکھا گھر میں عورتوں کے ساتھ جا کر بحث ہو رہی ہوتی ہے گھر میں اوچاریاں گئی نمانیاں جائیں گے حسانوں کی پتا جے ساتھے دے پائی صاحب کہیں دے نہیں کارلو تے ہی کری جانے یہ آپ کو اس لیے ورڈ سنا رہا ہوں اب کوئی آپ سے بحث کرے تو اسے کہنا جا کر عالموں سے بحث کرو کن سے بحث کرو یہ حکمت کی بات ہے آپ گلی میں سے بچے کو پکڑ کر اسے بحث شروع کر دیں آپ کے گھر میں جائیں اور کسی بہن کے ساتھ بحث شروع کر دیں آپ یہ جان لیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتے وہ خدا کو خدا کو نہیں جانتے پاول کی پاول کہتا ہے میں پکڑتا ہوں لوگ پاول لوگوں کو پکڑتا علماء کو پکڑتا گلی محلوں میں چونکوں میں پکڑتا اور ان سے بحث کرتا عمال کی کتاب آپ پڑھیں پر میں نے جو یہاں پر سسٹم دیکھا ہے گلی محلے میں بچوں کو پکڑتے ہیں کن کو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے سے ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں فرشتیاں دے گرچے چلے ہو کیڑے گرچے گنی ایسے تو یہ آپ اپنے مائن کے اندر رکھیں ایکچول میں وہ خدا کو نہیں جانتے گھر میں عورتوں سے بحث کرنا گلی میں بچوں کو پکڑنا ایکچول میں وہ خدا کو آج کا سرمن کتنوں کو یاد ہے امرجنسی کہہ جی امرجنسی میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سنس میں آپ اپنی رومائی سے پڑھتے ہیں امرجنسی کہاں پر ہوتی ہے امرجنسی آپ یقین مانے میرے تقریباً پندرہ سال ہو گئے خدا فکر میں پندرہ سالوں میں میں نے کبھی عورتوں سے گلی محلے میں بچوں سے کبھی سوال نہیں کیے عورتوں سے اور گلی محلوں میں بچوں سے کبھی جب بھی جب بھی میں نے سوال کیا استادوں سے کیا جب بھی میں نے سوال کیئے استادوں سے کیئے بچوں سے بہنوں سے اور عورتوں سے میں نے کبھی سوال نہیں کی اب یہ جو سرمن ہے امرجنسی آپ سب جانتے ہیں آپ نے فوکسات پہلے سے کہو آج یہ گلتے آن نہ سن لی یہ بھی آسمج آئی برکت ملو گی نہیں تھی یہ بھی نکل دی جانی ہے یہ ایک ایسی سادی سی بات ہے ایک سادی سی مثال ہے سادہ سا سرمن ہے بائبل میں امثال کی کتاب نکالے جن کے پاس خداوند کا کلام ہے اپنی بائبل کھولو اس ورڈ کو دھیان سے امثال کی کتاب چپٹر نمبر 28 ہے آیت نمبر 20 جن کی دھیان نظریس پر پڑ رہی ہے یہ دھیان سے فوکس کے ساتھ آپ یہ ورڈ سنیں اور دیکھیں کہ حکمت والا بندہ جسے خدا نے دنائی سے بھرا تھا وہ کیسی حکمت کی باتیں اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے امثال 28 میں باپ کی آیت نمبر 20 یہاں لکھا ہے دیانتدار آدمی برکتوں سے مامور ہوگا دیانتدار آدمی دیانتدار آدمی برکتوں سے مامور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا میں پھر سے باتا ہوں دیانتدار آدمی برکتوں سے مامور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا اس میں دو باتیں ہیں اس نے دیانتدار آدمی کے لیے لکھا ہے کہ پلیسڈ ہوگا اور جو جلد بازی کرتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ سزا پائے گا یعنی امرجنسی میں امیر ہونا کیسے امیر ہونا جسے ہم کہتے ہیں رات و رات امیر ہونا جسے جیسے ہم پرائز بانڈ لے لیتے ہیں ایک بھی لگ گیا نا ایک بھی لگ گیا بس کچھ نہ یعنی یہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ جلد بازی کی ہے کہ امرجنسی ہماری لائک میں کچھ ہو جائے ہماری زندگی آپ نے کبھی بھی ہسپیٹل میں جو میڈیکل سے ریلیٹ بندے بیٹھے ہیں امرجنسی میں جب کوئی کیس جاتا ہے بندے کا لکھ بچ گیا بچ گیا نہیں تکلے کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کسی بھی ہسپیٹل میں چلے جائیں امرجنسی میں ڈاکٹر ایوری ٹائم بیٹھے ہوتی ہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر جھگڑا ہو جائے یا اچانک سے باڈی کے اندر کوئی بھی بیماری ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے امرجنسی میں لے جایا جاتا ہے امرجنسی میں جب کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے تو ففٹی ففٹی چانس ہے یہاں بچے گا تو یہاں پھر ہے جب آپ امرجنسی کاموں کا اپنی زندگی میں کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ پھر لوگ پتا کیا کہیں گے ساڑھا بڑا ایمان ہے پچھلے پندرہ سالہ ایمان ستا سی اچانک کارچے کرزا آیا تو ایمان زندہ ہو گیا کیا آیا کارچے کرزا آیا تو ایمان بھی اٹھ کے کھل ہو گیا ہون پندرہ سال ستا ہی گھر میں ایک بگ بیماری آئی ہے ایک بڑی بیماری آئی جیسے ہی بڑی بیماری آئی ہے تو پندرہ سال کے بعد فیملی کا ایمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جب کہا جائے کہ آپ پریئر کیا کرتے ہیں نہیں پیلانت نیسہ کر دے جدن دا مسئلہ بانگے ہیں ساری فیملی ایسی لو جارا کھنے ہیں ہم سب پریئر کے اندر رہتے ہیں آپ نے امرجنسی دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں کیا کرنا شروع کر دی ہے اس میں ففٹی ففٹی چانس ہے بندہ بچ گیا بچ گیا نہیں تھے کڑکے امرجنسی میں کیا آتا ہے جیسے آپ نے کبھی وارڈ میں جائے ڈاکٹریں نرسیز پیشنٹ کے اوپر کھڑے کر دیے جاتے ہیں ہمارے گھر میں جب امرجنسی آتی ہے پادری کوئر ٹولکیاں چمٹے مریز دے ہوتے انہوں کرسی تے یہاں بیٹھتے تے کول ہو دے رب خدا وندہ بادشاہ شفاہ ہے ہیلنگ آئے سار جی امرجنسی چے لکے اگر اوڈا رہم ہویا تھا ہویا نہیں تھے اگلے پینڈ تو یہ ہماری ایک سینس ہے اور یہ کرسچل لوگ دن نانگے ہیں اسٹر گزر گیا ہے گوڈ پرائیڈے گزر گیا ہے بہت سارے لوگ چرچوں میں بند بس ختم ہو گیا کیوں ان کی گرچے جا کرنا ہے ہونٹ توں کونٹے یہ لوگوں کی ایک روح ہے اور یہ ایڈیوکیشن ہم نے برسوں سے لی ہوئی ہے ہم نے امرجنسی کام یہاں پر لکھا ہے اور ایک آیت نہیں ہے ایک آیت نہیں ہے میں اس میں سے آپ کو کچھ نکال کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک روح ہے ایک سپیرٹ ہے جو ان کو امرجنسی رڑی کرتی ہے ہر کام کے لئے ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں لائف میں کچھ بھی امرجنسی نہیں ہوتا لوگوں کی زندگی ہے اس چرچ میں جاؤ یہاں یہاں بہت سارے بہنوں کو خدا نے تین سال کے بعد بارہ سال کے بعد دو سال کے بعد ایک ایک سال وہ چرچ ہو گئے ہیں آتے ہوئے خدا نے ان کی مراد پوری کی ہے کچھ لوگ امرجنسی میں آتے ہیں دو تینوری گئے ہیں خدا نے کوئی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو جائے ہماری زندگی میں جلدی سے کچھ نہ کچھ روح نما ہو جائے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا میں نے پہلے ایک بتایا وہ خدا کا فضل ہے اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر آپ کو زندگی میں اسی طرح چلنا ہے جیسے دوسرے چلتے ہیں آپ کو اسی طرح جینا ہے جیسے دوسرے جیتی ہیں آپ کو اسی طرح کھانا ہے جیسے دوسرے کھاتے ہیں یہاں لکھا ہے دیانہ دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا کونسا آدمی دیانہ دار پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں صرف امرجنسی کو فوکس کر رہا ہوں امرجنسی فاسٹنگ امرجنسی دعائیں اور امرجنسی چرچ آپ کے کسی بھی کام نہیں آتا کبھی کبھار لوگ خدا کے ساتھ بھی امرجنسی پیار بنا لیتے ہیں اور وہ چار ہوتے ہیں کہ آج ہی خدا نہیں چھے آئے آج ہی میں سب سے آگے نکل جاؤں گا امرجنسی کونسی مجھے امرجنسی پاور مل جائے یعنی اتنی جلد بازی میں وہ ہر چیزہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تو وہ دولت کہتا ہے اگر دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ جلد بازی کرے گا تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا تو آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ مسا کو یا بلیسنگ کو یا خدمت کو امرجنسی میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ خود بتائیں وہ کونسی مصیبتوں میں جا کر پنس جائے گا دماغ ہے کہ اگر آپ کو لائف میں کچھ بننا ہے تو آپ کو اس چیز کی غلامی کرنی پڑتی ہے اس چیز کی کرنی پڑتی ہے میں سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بچے کو انجینئر بنانا ہے تو بچے کو کتابوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی چوبیس گھنٹے اس کو سرک پانا پڑتا ہے کتابوں کے ساتھ پھر جا کر وہ ڈاکٹر انجینئر یعنی اس بچے کو ان کتابوں کی غلامی کے بعد ان کتابوں کی طاقت ملے گی فوکس کے ساتھ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہمارا ایک ذہن ہمارا ایمان ہے جی میرا پکا ایمان ہے تو اسی بھائی آپ کا ایمان پکا ہے کیونکہ پچھلے پندرہ سال سے وہ سو رہا تھا اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا ہے ہون تو ہی سریے سی مردہ لائنٹر پاگ انہوں مضبوط کر دے ہو ایڈی شہ تینیوں نے کھلونا اب وہ اتنی چل دی تو کھڑا ہوا نہیں ایمان تجربات کی دنیا سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے ایمان تجربات سے بنتا ہے اگر آپ کی ایکسپیرینس نہیں ہے خدا کے ساتھ چلنے کے تو آپ کا ایمان کبھی نہیں بنتا ہے ایمان تجربات سے بنتا ہے ایکسپیرینس سے بنتا ہے آپ کو چلنا ہے ایمان میں مار کھانی پڑتی ہے پھر جا کر ایمان بنتا ہے اگر فیزیکل ہی چیزیں سب سے دنیا میں جو چھوٹا سا کام ہے وہ جھاڑو لگانا ہے اور جائیں جھاڑو آپ لگا سکتے ہیں لیکن باندھنے کے ٹائم میں آپ سے جھاڑو اچھے سے باندھا نہیں جائے گا پھر آپ کو ماسٹر کو بلانا پڑے گا یارہ جھاڑو تے جو آپ نے لگانا ہے جو آپ نے زمین پر لگانا ہے لیکن دیاندار آدمی برکتوں سے اور اگر ایسا ہم نہیں کر پائے تو کومن سینس ہے ہم کچھ نہ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں خدا سے ہم کچھ ایسا ڈھونڈنا چاہتے ہیں میں آپ کو بائبل میں سے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ کچھ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں کچھ نیا ہو تو آپ کو اس چیز کی غلامی میں جانا ہے اپنے آپ کو اس چیز کے سپرد کرنا ہے میں سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں دعود کو جس دن خدا نے نائنٹ کیا بائبل دھیان سے پڑھنا جا کر پہلا سیمول پڑھو سیکنڈ پڑھو جب خدا نے دعود کو بلیسٹ کیا سیمول نے اس کے سر پر تیل ڈالا آپ سب جانتے ہیں اور تیل ڈالنے کے بعد اسی جہاں پر دعود کو بادشاہ بننا ہے دعود نے کینگ بننا ہے اسی گھر کے اندر دعود ساد بجانے کے لیے خدا نے اس کو بھیجا جب ساؤل کو بری روزت آتی ہے وہاں پر دعود کو بادشاہی کرنی ہے اور اسی بادشاہی میں دعود کو خدا نے غلامی کے لیے بھیج دیا اسی غلامی کے اندر پھر دنے دھیان سے جو بائبل پڑھ رہے ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی اب خدا جانتا ہے کہ میں نے ساؤل سے بادشاہی لے لی اور یہ ساؤل خود بھی جانتا ہے خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک سترہ اٹھارہ سال کے بچے کو اسی کے گھر میں بھیجنا جہاں اس کا دشمن رہتا ہو مجھے میری بات سمجھ رہے ہیں خدا یہ جانتا ہے دعود اور ساؤل دعود بچے کی طرح بھیج کرتا ہے عمر میں سولہ سترہ سال کا ہے ٹھیک ہے اور خدا نے اس کو اسی گھر کے اندر بھیجا جہاں اس کے دشمن رہتے ہیں جہاں اس کے کتنے لوگ بائبل پڑھتے ہیں پہلے ہاتھ لاؤ بائبل پڑھنے والے یہ کیونکہ یہ بائبل پڑھنے والے بندوں کو سمجھ آ جائے گی بات کے پادری صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی باقی نال دیں پوچھ لیو کار جا کے پوچھ لیا جڑی گال کیتی ہی ہے کی میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو امرجنسی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں امرجنسی میں کچھ نہیں داؤد کو پہلے دن جب ساول نے جب سیمول نبی نے جا کر اس کو مسا کیا تو خدا نے اس کو بتایا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا تجھے پیشوہ چن لیا گیا ہے تجھے بلیسٹ کر رہے ہیں آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد تیرہ سال اسی بادشاہی کے اندر داؤد نے غلامی کی اس کا مالک اس کو نیزوں کے ساتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے کس کے ساتھ بائبل آپ نے پڑھیا ہے لکھا وہ نیزہ لے کر داؤد کو مارنے کی کوشش میں اس نے لوگ بھیجے تاکہ داؤد کو مارے لیکن خدا نے داؤد کو اسی بادشاہی میں غلام رکھا جہاں اسے بادشاہ بننا تھا کینگ بننے کے لیے بلیسٹ ہونے کے لیے بڑا اور بائبل میں پرانے اول ٹیسٹمنٹ میں آپ اگر بائبل پڑھتے ہو بزرگ موسیٰ ایلیا اور داؤد اور یہ چند ایک ایسے پروفٹ ہے جو روحانی دنیا میں جنہوں نے بادشاہی کی ہے ایک بندہ جس نے کھلے آسمانوں کو دیکھا یہ سمسی کو اور خدا نے اسی داؤد کو بادشاہی جہاں اسے بادشاہی کرنی ہے پھر سنو جہاں اسے بادشاہی کرنی ہے اسی بادشاہی میں خدا نے اسے غلام نہیں کروائی جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس کی غلام نہیں نہیں کی کبھی زندگی میں تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں وہ دولت ہو وہ شہرت ہو وہ عزت ہو آپ خدا سے گھر بیٹھے دولت کے لیے روزے رکھیں فاسٹنگ کریں یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو نہیں ملیں گی میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کنگ ڈیوڈ کو جس جگہ اس نے بادشاہی کرنی ہے خدا نے اس کو اسی بادشاہی کے اندر غلامی کے لیے بھیج دیا کیوں بھیجا تاکہ یہ بادشاہی کے اندر غلامی کرے جب میں اسے کیونکہ دعود نے چالیس سال بادشاہی کی کتنے سال تیرہ سال غلامی کرنے کے بعد چالیس سال دعود نے بادشاہی کی لیکن اس بادشاہی میں وہ ساتھ بجایا کرتا تھا کیا کیا بجایا کرتا تھا آج اگر خدا کسی کو رات میں بتا دے تو خدا میں اوڈو باد انو کرسی چاہی دی اوڈو باد انو خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے تو میرا خادم ہوگا میں منو تے انجل آگئے ہیں تو بندہ بھی نہیں ہونا تو آنا خادم ہوئے گا آپ دیکھیں میں پھر ایک پرفیکٹ پروفیٹ اس کو جا کر آئل کے ساتھ بلیس کر رہے ہیں اور اس کو کہا تو نے اسرائیل کا بادشاہ بنیا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ بننے سے پہلے اس کو دس بارہ سال اسی گھر میں ساز پھر سول کو اسے پیار ہوا اس نے اسے سپاہ سلار بنا دیا سپاہ سلار بنانے کے بعد وہ موت سے لڑتا رہا اور دشمنوں کے ساتھ خدا نے دہود کو رکھا کن کے ساتھ زندگی میں اس دن آپ کو مزا آئے گا اس دن آپ بلیسٹ ہوں گے جس دن دشمن آپ کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں کون آپ کی میز پر کھانا کھائیں یہاں تو دوستوں کو کھانا نکھانے دیتے یہاں تو بائبل میں کیا لکھا ہے بائبل میں جو لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں بائبل میں لکھا ہے وہ تیرے دشمنوں کے رو برو تیرے آگے دستر خان بچھائے گا زبورت رہی آپ پڑھنے آنکہ نہیں پڑھے آوے کے نہیں وہ کندہ بھی لگا لکھا ہے وہ تیرے دشمنوں کے رو برو تیرے آگے دستر خان بچھاتا ہے جہاں آپ بلیسٹ امرجنسی کچھ بھی نہیں ہو رہا خدا نے اس کو بلیسٹ کر دیا ہے اس کے سر پر تیل ڈال دیا ہے پھر بھی اس کو بارہ تیرہ سال لگے اور بارہ تیرہ سال کے بعد بھی دعوت کو صرف یہودہ کے گھرانے کی بادشاہی ملی ایک قبیلے کی بادشاہی ملی اس کے بعد جا کر سہول مرا مرنے کے بعد پھر لوگ مجبور ہو گئے انہوں نے پھر دعوت کو کینگ بنایا کہ تُو ہمارا یعنی بلیسٹ ہونے کے بعد تیل کے ساتھ پروفیٹ نے اس کو بلیسٹ کر دیا پھر بھی اس کو تیرہ سال لگے کینگ بننے کے اندر اتنا ٹائم لگا امرجنسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا امرجنسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری لائف میں نے پہلے یہ ایک سادہ سا وڑ ہے جو سادہ سا چلے گا امرجنسی میں تککا ہے لگ گیا لگ گیا نہیں تے بھائی آخری بول میں چھکے کی ضرورت ہے جہ تے لگ گیا تے بلے بلے نہ لگا تے تھلے تو یہ آپ چھوڑ دیں آپ کو ٹائم سپنڈ کرنا ہے خدا کے ساتھ کس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے خدا کے ساتھ فاسٹنگ امرجنسی کا نام نہیں ہے کہ امرجنسی آئی تو فاسٹنگ کر لئی پریئر امرجنسی کا نام نہیں ہے مسیبت آئی تو کر لئی پریئر آپ کی محبت ہے خدا سے ضرورتیں نابیوں کچھ مانگنا نہیں پریئر آپ کو کرنی ہے سیڈ بیج میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب گھر میں مسیبت آتی ہے تو وہ زیادہ آدھیا دیتے ہیں وہ زیادہ بیج بہتے ہیں مسیبت ٹال جائے انہوں نے مسیبت آئی ہے انہیں ٹڑنا نہیں یہ اپنا کام کر کے جائے گی اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس ٹائم خدا سے شفاہ مانگ رہے ہوتے ہیں جب آپ امرجنسی کے اندر ہوتے ہیں لیکن پچھلے سالوں سے آپ خموش ہیں آپ عبادت کرنا مت چھوڑیں آپ کو کانٹینیو خداوند کے ساتھ چلنا ہے لیکن دیانتدار آدمی کیا ہمیں عبادت میں دیانتدار نہیں ہونا دیانتدار کا کیا مطلب ہے دار دکاندار ایماندار دار سے مراد ایماندار سے مراد ایمان رکھنے والا دیانتدار سے مراد کیا ہے جس کے اندر دیانت ہے یعنی جو چیز اس کو ملی ہے اس میں اس نے خیانت نہیں کی آپ کو چرچ ملا ہے اور آپ اس میں دیانتدار ہیں آپ کو پریئر کرنی آگئی آپ اس میں دیانتدار ہیں آپ کو فاسٹنگ کرنا آئی ہے آپ اس میں دیانت دار ہیں آپ کو پریئر کرنا آئی ہے آپ اس میں دیانت دار ہیں آپ کو بائبل پڑھنا آتی ہے آپ اس میں دیانت دار ہیں آپ کو لانگ ٹائم چلنا ہے خدا کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سال پریئر کر لی ہے اب آپ کچھ ایکسرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو لانگ ٹائم چلنا ہے خدا کے ساتھ ایک رشتہ لوگ بڑی دیکھ پنجاب نقص کدھے چون میں آپ کو کہتا ہوں آپ جو مرضی کریں آپ پھیل ہو جائیں گے ایک ہی بندے سے ایک ہی بندے سے وعدہ کرو کہ مجھے عمر بھر تیرے ساتھ اور وہ خدا ہے زندگی کا ہر کام آپ کا فروٹ پھول ہو جائے گا ہر کام آپ کا فروٹ پھول ہوگا اگر آپ خدا کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ چلے میں وفادار ہیں اور پانچ دس سال پریکٹس ٹائم ہوتا ہے پانچ دس سال ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتنے سال میں بنتا ہے پانچ سالوں میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس کو پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے کورس کرنے کے بعد پھر بھی انٹرنشپ چاہیے جی ڈاکٹروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے پر خدمت میں دماغ کے اندر اکلیں گھاس چڑنے چلی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے مسہ لینا ہے تو اگر آپ نے مسہ کی غلامی نہیں کی مسہ آپ لائف میں کبھی نہیں لے پائیں گے اگر علیشہ اگر علیشہ ایلیا کی غلامی میں نہیں جاتا تو وہ کبھی اس کا مسہ نہیں لیتا آپ حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے حکمت کی غلامی نہیں کی حکمت کی غلامی نہیں کی تو آپ کو وہ کبھی بھی نہیں ملے گی امرجنسی میں کچھ بھی نہیں ملتا امرجنسی میں لوگوں نے بڑی دعائیں کروائیں بڑے لوگوں سے وہ ہیلونے کی کوشش کرتے ہیں پر لائف میں کبھی نہیں کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے والی کتنے لوگ گناہ کھاتے ہیں گناہ آج کل میرا گنیانہ بڑا رشتہ ہے آج کل میں ان کو بڑا یوز کر رہا ہوں تو مجھے ایک بات سیکھنے کو ملی میں نے چاہ کے میں آپ کو سکھا ہوں اس پر ایک آنکھ ہیدر دیکھو سارے کامرامین اس کو گوھر سے دکھاؤ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کتنوں کو نظر آ رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ویانسے اس کو شگر کین بولتے ہیں انگریزی میں میں صحیح بولی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں کسان کا دماغ کام کرتا ہے جب وہ گنے کی فصل لیتا ہے تو یہ حصہ وہ نہیں لے گا کیونکہ اس پر آنکھ نہیں ہیں جب وہ گنے کی فصل لیتا ہے تو وہ یہ حصہ لے گا جہاں آنکھ ہے اور جس حصے میں آنکھ نہیں ہوگی کسان کبھی بھی وہ حصہ نہیں لیتا اس میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اگر آنکھ نہیں ہوگی تو کسان جو ہے وہ حصہ کبھی بھی نہیں لیتا جہاں یہ آنکھ نہیں ہوتی اس کو آنکھ کہتے ہیں کسانوں کی زبان میں جب ہم میں نے گنے کی فصل بھی بوئی ہے مجھے اس لیے وہ یاد آتی ہیں باتیں گنے کی فصل بھی میں نے بوئی یہ کام بھی میں نے اپنی لائف میں کیا ہے جب کسان اس کو یہاں سے کٹتے ہیں اتنا حصہ اس کا کٹ لیتے ہیں اور یہ والا جو آنکھ والا حصہ ہے آنکھ والا حصہ لے لیتے ہیں اور اتنا حصہ لے کر اس زمین میں سیدھا آنکھ اوپر کی طرف رکھ کر ایسے زمین کے اندر ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے کھیتوں کے اندر اس کو پہوں سے دباتے اور اس کے اوپر مٹی ڈال آنکھ والا حصہ اوپر آنکھ والا حصہ اوپر اور اس کو مٹی میں دبا دینا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا پھر یہی آنکھ مٹی کے اندر سے زور پکڑتی ہے اور اس کے اندر سے پھر وہ چیز جنم لیتی ہے وہ پودا بنتا ہے اور ایک آنکھ بوئی گئی ہے ایک آنکھ بوئی گئی ہے اور اس طرح کی کتنی آنکھیں ایک آنکھ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں کیوں؟ سنو دہان سے اس لئے ایک آنکھ سیدھا آسمان کی طرف بوئی جاتی ہے ایک آنکھ سیدھا آسمان کی طرف بوئی جاتی ہے اور مٹی کی غلامی میں بھیج دی جاتی ہے پھر کئی آنکھیں بنتی ہیں جب تک آپ کی لائف کسی مٹی کے اندر نہیں جائے گی ہزاروں لوگ آپ کے وسیلے کبھی برکت نہیں پائیں گے ہزاروں لوگ کبھی کبھی بھی آپ کے وسیلات سے بلیس نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی آنکھیں نیچے لگی ہیں آپ کی آنکھیں زمین پر ہیں آپ کی آنکھیں انسانوں پر ہیں میں نے گنیا سے سیکھا صبح صبح رہے میں باہر نکل اس کو یوز کر رہا تھا تو خداون نے مجھ سے یہ بات کی کہ جدو تو گنیا دی فصل لاندہ تینو یاد کسان کا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ آنکھ اوپر کی طرف ہوگی اور یہ مٹی کے اندر جائے گا اور پھر اس میں سے نکلے گا اور اس کی مٹھاز کو بننے کے لیے چھ ماہ لگ جاتے ہیں اس گنے کی مٹھاز کو بننے کے لیے چھ ماہ لگتے ہیں پھر جا کر یہ آنکھ اور اگر آپ آنکھوں سے دیکھ کر بھی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھیں ہیں تو سوریٹوسے چالیس سال بھی عمر کے گزر جائیں گے پر آپ کبھی بلیس نہیں ہوں گے کبھی آپ لائف میں فروٹ فول نہیں ہوں گے اگر آپ کی آنکھیں اور یاد رکھنا کسان اس حصے کو لیتا ہے جس کی آنکھیں کام جہاں آنکھ ہے یاد رکھنا خدا زمین پر ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں جو دیکھ کر اور اگر تمہاری آنکھیں ہوں اور تمہیں دیکھ کر سمجھ نہیں آرہی تمہیں دیکھ کر سمجھ نہیں آرہی تو کبھی بھی اوپر والا تمہیں کسی کام کے لیے نہیں چنے گا کبھی بھی اوپر والا تمہیں بلیس نہیں کرے گا اوپر والا کبھی بھی نہیں تمہیں چنے گا کتنوں کو میری بات سمجھائیے امرجنسی چھے کچھ نہیں ہوتا امرجنسی چھے وہ چندہ ہو وہ ہدیہ ہو وہ کچھ بھی ہو لائف میں کچھ بھی امرجنسی میں نہیں وہ تکہ ہے لگ گیا لگ گیا تو نہیں نہیں تو بات ختم ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے وہ کانٹینیو چلنے والا لئی ہے کانٹینیو چلنے والا کلچر نہیں ہے تھوڑا چلیں گے پھر رک جائیں گے تھوڑا چلیں گے پھر رک جائیں گے پھر چلیں گے پھر رک جائیں گے پھر چلیں گے پھر رک جائیں گے نیور آپ کی آنکھیں کام کرنی چاہیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں خدا آپ کی زندگی کو بڑے منصوبوں کے لئے چنتا ہے خدا نے تانویس لی نہیں کہ تُسی پکوڑے سمو سے لالو لیکن اگر آپ نے پکوڑے اور سمو سے کی وفاداری نہیں کی تو آپ ریسٹورنٹ میں کیسے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا روشنی کتنی اچھی لگ رہی ہے ساتھ والے کا چہرہ دیکھو وہ بہت پیارے ہو کریں تاریف ذرا ساتھ والے کی نال کو کوجیا بھی تے بیٹھاؤں دے سر جی میں جس جگہ خداوند ہو آنکھوں کی بات کریں جس جگہ خداوند ہو آپ جس چیز کے اندر بھی ہو وہ لکڑی کے اندر ہو وہ لوہے کے اندر ہو وہ تانبے کے اندر ہو وہ کپڑے کے اندر ہو وہ سسٹم کے اندر ہو وہ کسی انسان کے اندر ہو دھیان سے سنیں جب دن نکلتا ہے تو آپ کو آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے دن میں آسمان بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے نیل آسمان ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں آپ کو بڑا پیارہ لگتا ہے آپ آسمان کی طرف مو کر کے اس کی پکچر بھی بناتی ہیں پر میں کہتا ہوں آسمانوں میں خدا ہے رات جب ہوتی ہے رات میں بھی آسمان خوبصورت ہو جاتا ہے اس میں ستارے نکلاتی ہیں چاند نکلاتا ہے آپ رات کو بھی دیکھیں زمین پر اندھیرہ اور طریقی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا رات ہمیں اچھی نہیں لگتی پر رات میں آپ آسمان کو دیکھیں آسمان رات میں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ خدا وہاں ہے خدا وہاں اگر آپ کے ساتھ خدا ہے زندگی میں مصیبتیں ہیں زندگی میں بیماریاں ہیں زندگی میں کمزوریاں میں زندگی کمزوریوں کے اندر ہے زندگی اندھیرے کے اندر ہے پر آپ خوبصورت نظر آئیں گی آپ خدا کا ہونا آپ کی لائف میں میٹر کرتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کتنا ہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہو اگر خدا آپ کے زندگی میں ہو آپ خوبصورت نظر آئیں گے کتنا بھی اندیر آپ کے چکرد ہو کتنی بھی پرابلم آپ کے چکرد ہو کتنا بھی ڈپریشن آپ کے سائے میں ہو آپ خوبصورت نظر آئیں گے اور سب کے ساتھ سب سے الگ نظر آئیں گے سب سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے میں نے ایک دن کہا تھا کہ اگر گھر میں روٹی نہ ہو تو اس دن اپنے گھر میں ٹیبل بجانا کیا آپ جانا جب ریسٹورنٹ میں کھانے کا آرڈر کیا جاتا ہے اور کھانا لیٹ آتا ہے یہاں لیٹ آرڈر آتا اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں دکان پر چلے جائیں جہاں وہ چھٹ چھٹی وہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر کھڑے بھائی جلدی کر دو یار یہ کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی ٹیبل پر آپ بجائیں گے ہم کبھی ریسٹورنٹ میں جائیں کھانا لیٹ ہو جائے تو سار جی بھوکے ہو تو کچھ بجاؤ اپنے گھر میں آپ بیمار ہو تو اپنے گھر میں کچھ بجاؤ آپ ٹینشن میں ہو اپنے گھر میں کچھ بجاؤ یہاں تازی باج جانا ہے تو یہاں وہ گریبی بجے گی امرجنسی میں کچھ نہیں ہوتا امرجنسی میں ایک آدمی سے میں نے کہا آپ کے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے بدرو ہے تو آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ ہے تو آپ لوگ چرچ آیا کریں ٹھیک ہو جائیں گے تین ماہ کے بعد وہ بدرو اس میں آئی گئی پھر وہ رات کو مجھے فون تو آپ پھر کو پھر ہوگی چھینγο کریں گے دادیوں پر دادیوں تو اڈا ریشتے دارے وہ آپ کو مارے گا نہیں تسی مار گیتے ہو نے کہ نو تنگ کرنے نہیں 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 میں کہ گر جی اونا جیتے آئے ہو میرے کو نایا یعنی جب خادم پہلے کہتے ہیں پہلے کان بند ہوتے ہیں لوگوں نے ایرن ڈوم لگایا ہے واضح ہی نہیں ہوتی کان بند نہیں جب جن کا آرہا ہے پھر راتی اوٹھ 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 ازاں کھا ہونہ ہی آجاو باس ہونہ ہی تسی کر دیو آپ پہلے سے تیار ہوں جب آپ تندرست ہوں اور آپ پریئر کر رہے ہیں یاد رکھیں تندرستی کے اندر کی گئی دعائیں جب آپ بیمار ہوں گے آپ کے کام آئیں گی آپ کے کام آئیں گی اگر آپ کو خدمت کرنی ہے اپنی لائف میں آپ کو خدمت کی غلامی کرنی پڑے گی اگر آپ اپنی لائف میں دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی کے مینجروں سے جا کر پوچھو انہوں نے کسی نہ کسی مالک کی غلامی کی ہے اور غلامی کا کوئی وقت نہیں ہوتا رات کو بارہ بجے اس کا مالک اس کو بلا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں آپ کو وہ غلامی کرنی ہے پھر آپ کو بلیسڈ ہونا ہے پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے پھر آپ کو نیا خداوند کچھ دے گا آپ کو حکمت پر چلنا ہے اس فہم کو حاصل کرنا ہے اور یہی میں آپ کو دیکھیں بائبل میں میں نے ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے دعود کی اسی گھر کے اندر جہاں خدا نے اس کو بادشاہی دینی ہے اسی گھر کے اندر خدا نے اس کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے سپاسلار بنا کر رکھا ہے اور لوگوں کو یہ علم نہیں کہ بادشاہ ہمارے درمیان گھومتا پھرتا ہے لوگوں کو یہ علم نہیں کہ دعود آنے والے ٹائم کا بادشاہ ہوگا اور وہی سپاسلار ہے وہی سپاسلار ہے جب تک آپ آپ اپنی زندگی میں یہ مت سوچیں جو لوگ کانٹینیو چلتے ہیں خدا کے ساتھ اگر آپ آج کمزور ہیں تو یہ ایمان رکھیں کل زوراور بھی آپ ہوں گے اگر آپ کمزور ہیں تو یہ بات یاد رکھیں میں اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج جہی کمزور ہیں تکال زوراور بھی اسی یوں مگ اگر آج ہم نیچے ہیں تو کل اوپر بھی ہم ہی ہوں گے اگر آج ہم چھوٹے ہیں تو کل بڑے بھی ہم ہی ہوں گے اگر آج ہم غریب ہیں تو کلمیر بھی ہم ہی ہوں گے اگر آج ہم نظر انداز کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں آنے والے ٹائم میں دنیا کو آپ ہی نظر آئیں گے دنیا کو آپ ہی نظر آئیں گے پر آپ کو آپ کو چلنا ہے آپ کو خداوند کے ساتھ غریبی کسی کو بھی نہیں مارتی ساتھ والے اس کو خاص باتیں ہو رہی ہیں بھی غریبی کسی کو نہیں مارتی غریبی کا خوف لوگوں کو مارتا ہے ورنہ پرندے اور فقیر کب کے مر جاتے ہیں پرندے اور فقیر غریبی کسی کو نہیں مارتی یہ جو ہم نے وہ پنجابی چلی جنہوں نے کلین پائے آئے ہیں اشی مارے تھے اشی دریب اشی مارے تھے اشی غریب کوئی بھی نہیں ہے اگر دو وقت کا کھانا ملتا اب دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو غریبی کسی کو نہیں مارتی غریبی کا خوف لوگوں کو مارتا ہے میں نے ایک سے کہا ورنہ پرندے اور فقیر کب کے مر جاتے ہیں بیزتی کسی کو نہیں مارتی بیزتی کا خوف مار دیتا ہے ورنہ سوری میں بات کر رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے بیزتی کسی کو نہیں مارتی بیزتی کا خوف مار دیتا ہے ورنہ کوٹھوں پر رہنے والی توافیں اور دلال کب کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی عزت کا کوئی خوف نہیں ہوتا بیزتی انسان کو نہیں مارتی بیزتی کے خوف میں لوگ مر جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں درد آپ کو نہیں مارتا درد کا خوف ہمیں مار دیتا ہے ورنہ ہر روز لوگ بڑا ڈنڈا لے کر اپنے گدے کو مارتے ہیں لیکن وہ گدے مرتے نہیں ہیں بیماری آپ کو نہیں مارتی بیماری کا خوف آپ کو مار دیتا ہے بیماری کا خوف مار دیتا ہے ورنہ ہسپٹلوں میں ہر روز جنازے باہر نکلتے ہر روز لوگ مرتے سب سے بڑی چیز آپ کی لائف میں خوف ہے جو آپ کو چلنے نہیں دیتی خدا کے ساتھ آپ اپنا سیڑ بوتے ہیں آپ ڈرتے ہیں آپ نے ٹین پرسنٹ دینا آپ ڈرتے ہیں آپ سرعام چرچنی آتے آپ ڈرتے ہیں آپ کو لوگ آپ خوف کھاتے ہیں خوف انسان کو مارتا ہے ورنہ کوئی چیز نہیں انسان کو مار سکتی اے دے نالو ٹیٹ شاید دنیا تے آکیڑی منو دسو نہیں منو تو ہی دسو اے دے نالو کو ٹیٹ چیز دنیا تے رہا بنے بنائیے دسو نہ اے میڑیاں نا مردہ ہے نہ اے بستینا مردہ ہے نہ اے پوکنا مردہ ہے نہ دکھنا مردہ ہے میں تے نو بیکھے دوجیاں نو ہی ماردہ ہے آپ ہی نہیں مردہ انسان پیاس سے کبھی نہیں مرتا آپ یہ بات یاد رکھیں پیاس کے خوف سے مر جاتا ہے پیاس کے خوف سے وہ بڑی بوٹل اپنے ساتھ رکھتا ہے ورنہ ریگستان میں رہنے والے گرگٹ کب کے مر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ریگستان میں رہنے والے سامپ اور گرگٹ کب کے مر جاتے ہیں انسان کو خوف مارتا ہے خدا نے ہر چیز زمین پر رکھی ہے تاکہ ہم جانے ریگستانوں میں کوئی پانی نہیں ہوتا پر سامپ اور گرگٹ وہاں بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ ان کو پیاس کا خوف نہیں ہے ہم پچاس گولڈرنگ فریج کے اندر ہے پھر بھی خوف زدہ ہیں جب تک آپ کا خوف نہیں مرے گا زور آور چیزیں آپ کو کبھی بلیس کرنے نہیں آئیں گی زور آور چیزیں آپ کو کبھی بھی کتنوں کو میری باتیں سمجھا رہی ہیں یہ آپ کی زندگی میں جو خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جو خوبصورت ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے پاس ہیں بس اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی خوبصورت ٹائم ہے ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت ٹائم یہ ہے کہ آپ خدا کے پاس ہیں بس اس سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر آپ میریج میں جائیں آپ خوشی میں جائیں آپ جہاں بھی جاؤ اس سے زیادہ خوبصورت ٹائم میں نے آپ کو پہلے کہا جو آدمی ثبت کا خداوند کے دن کا احترام نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا وہ چاہے چار گھنٹے بائبل پڑتا ہے وہ چھے گھنٹے بائبل پڑتا ہے کوئی چیز آپ کو مٹا سکتی نہیں کیونکہ اگر آپ خدا پر ٹریسٹ کرتی ہیں دعوت کو خدا نے بڑا کرنا تھا بڑا کرنے کے لئے اسے دشمنوں کے درمیان رکھا کہاں رکھا اس لئے رکھا اگر یہ دشمنوں کا خوف برداشت کرنا سیکھ جائے گا تو پھر یہ بڑی بادشاہی کرے گا پھر یہ بڑا کینگ بنے گا جب ہم ہر چیز کا خوف اپنے اوپر سے اتار دیتے ہیں بیماریوں کا غریبی کا کرزے کا بچے این وقت پر اگزیم میں کیوں پڑھائی کا خوف انہیں مار دیتا ہے میرے کو میتھ نہیں جہے ہندہ جڑے ہندے نہیں ہوتے کارہاں جڑا نہیں ہندہ ہوتا خوف ہے جڑے ہندے نہیں ہوتے کرو نا جب تک آپ کتابوں کی غلامی نہیں کریں گے آپ بادشاہی بھی نہیں کریں گے آپ ماں باپ کی غلامی نہیں کریں گے آپ عمر کی درازی میں بھی نہیں جائیں گے آپ مسہ کی غلامی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بڑا مسہ بھی نہیں پائیں گے آپ جو چیز امرجنسی میں کچھ بھی نہیں ملتا ہاں تتا تتا کچھ میلوی جائے او دینا جی بھی سڑھو گی تتا تتا کچھ میلوی جاؤ تا او دینا جی بھی سڑھو گی ہونا کاخوی نہیں امرجنسی میں اپنی لائف میں سوچیں دیانتدار آدمی برکتوں سے تو دیانتدار بننے کے لیے عمر گزر جاتی ہے دیانتدار بننے کے لیے عمر ایک ورس کو سمجھنے کے لیے جب بھی میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں کہ ایک آیت اتنی لمبی چوڑی بات یہ تو کتنی لمبی بات ایک ورس کے اندر ہے دیانتدار آپ کو دیکھنا ہے میں اپنے سیڑ میں کتنا دیانتدار ہوں میں اپنی پریئر میں کتنا دیانت دار ہوں میں چرچ میں کتنا دیانت دار ہوں میں خدا کے ساتھ کتنا دیانت دار ہوں ہم یہ دیانت داری ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں رشتوں کے ساتھ کتنا دیانت دار ہوں میں دوستوں کے ساتھ کتنا دیانت دار ہوں یہ دیانت داریاں بعد میں آئیں گی پہلے آپ کو خدا کے ساتھ دیانت دار ہونے لکھا جو تھوڑے میں دیانت دار ہے اس کو زیادہ دیتا ہے سادہ سا ورڈ لکھا ہے تو چھوٹی میں نے کہا بزرگ داؤد کو کنگ ڈیوڈ کو میں نے ٹارگٹ رکھا جا کر سیمول میں پڑھنا خدا نے اس کو پہلے چھوٹی بادشاہ دی یہودہ کے قبیلے کی سات سال اس نے چھوٹی بادشاہ کی پھر تینتیس سال تھرٹی تری یئرز اس نے بڑی بادشاہ کی کیوں کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا آپ کو پندرہ سال لگ جائیں گے بیس سال لگ جائیں گے لیکن اس کے بعد کا ٹائم آپ کا ہوگا آپ کا ہوگا لیکن امرجنسی میں کچھ نہیں ہوتا بائبل میں یہ بھی لکھا جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے جو چلنے میں جلد بازی یعنی بہت زیادہ ایکسرا چلنا شروع کر دینا اگر آپ کو امرجنسی کا ہی خدمت مل جائے یہ ایک اور بڑا شیطان ہمارے معاشرے میں جنم لے رہا ہے امرجنسی میں لوگوں کے گلے خدمت ڈال دی جاتی ہے you are a preacher you are an evangelist آپ آپ ایلڈر ہیں آپ نے آج کے بعد ایلڈر امرجنسی خدمت کسی کے گلے میں ڈال دی ہم انہوں تھے پتھا بھی نہیں سی میں تھے جدوں گیا تو تھے علان پیا ہوئے بوٹا آج تو بعد ایلڈر ہوئے گا بوٹے انہوں امرجنسی خدمت ہوتے گھڑ پا دیتی ہے اور انہیں مٹھیائی دو مل دے آکے ملے چھے وانٹی شڑی ہے او دو بعد انہوں کوئی بلیسنگ نہیں زندگی چھے ملی اور اوہی بچارہ بماریاں دی پانڈ بن جاندہ ہے امرجنسی پاسٹر بن جانا کیا بن جانا امرجنسی پاسٹر امرجنسی ایوانجلیس امرجنسی خدمت مل گئی ہے امرجنسی پریئر مل گئی ہے بس توڑا پوٹ دیو جی میں پھر بتا رہا ہوں لائف میں جو چیزیں آپ کو امرجنسی میں تھمائی جا رہی ہیں ڈاکٹر وینٹیلیٹر لگا دیتا ہے کچھ لوگ آرٹیفیشل سانس اوپر چلتی ہیں ایسا ہوتا یا نہیں اگر وہ اتار دیا جائے تو بندہ مر جائے گا کبھی کبار شیطان آپ کو آرٹیفیشل لولی پاپ دیتا ہے کونسا جب تک وہ چل رہے آپ کے موں میں مزا آتا رہے گا جدوں مک گیا تے خالی تیلا رانگن نیلا تے آتھ جرہ گیا تیلا کوئی ایک بندہ میں نے تھوڑی دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک پندرہ سالوں میں بڑے لوگ دیکھے ہیں امرجنسی خدمت آگئی اس کے پاس رات و رات نازل ہو گئی اور وہ اس نے کرنا شروع کر دیا رات و رات وہ نکل گیا بچارہ رات و رات امرجنسی اس کے گلے لائف میں امرجنسی میں میں نے بتایا آپ مسیبت میں پڑیں گے لکھا ہے دیاندار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا بے سزا آپ کی زندگی مجھے اب بہت سارے لوگ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ میں نہیں ملتا اب میں اب وہ کہتے ہیں میں نے پچھلے 12-13 سالوں میں لوگوں سے اتنا ملا ہوں اتنا ملا ہوں میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں پر مجھے کچھ نہیں ملا پر ونڈ تیرہ سال کے بعد میں نہیں چاہتا میں یہ گلتی دوبارہ کروں کہ آپ مجھ سے جدھا ہو جائیں آپ مجھ سے I really love you جواب نہ دےو مو کٹشڑ ہو میں نے آپ کو اتنا خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ سب لوگ ملے ہیں تو میں اور زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اور زیادہ لوگ مجھے مل جائیں اور میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر آپ لوگوں کو نہیں کھونا چاہتا کسی بھی قیمت پر مجھے کوئی بندہ کروڑوں روپے کی آفر بھی کرے تو میں اس کو ٹھکرا دوں گا مجھے لوگ چاہیے مجھے خداوند کا کام کرنا اور اس سے ملنے کے بعد میں نے یہ مناسب جانا ہے کہ مجھے لوگوں سے نہیں ملنا مجھے خدا سے ہی ملنا اسی کے ساتھ ہی وقت گزارنا تو اٹھا دیل نہیں کرتا ایتھے کل لاکھ ڈیڑھو وے سنڈے نو ٹریفک جام ہوئی ہو وے سیال کوڑ دی تو اٹھا دیل نہیں کرتا میرا ایمان ایک دن آئے کرے گا سنڈے نو ٹریفک جام ہوئے کرے گی سنڈے کے دن لوگ کہیں گے کیا ہوتا ہے سنڈے کے دن سیال کوڑ میں ٹریفک جام ہوگی آپ نہیں چاہتے اگر اسی پانچ ساتھ کائنٹے کسے بندے نو ملے یہاں اینا کچھ ہو سکتا ہے تو بارہ بارہ چوی چوی کائنٹے انو ملے پھر تے فکر لہرہ بینا لا دے گا آپ کو چلنا ہے ایمرجنسی میں نہیں ایمرجنسی لینک کئی سے نہیں ملتی ایمرجنسی بلیسنگ لے اگر آپ کو مل گئی ہے تو آپ اڑنے والے آپ اڑنے والے اور ایسے اڑیں گے آپ نظر بھی نہیں آئیں گے ایمرجنسی چیزیں لینا چھوڑ دو لونگ ٹائم فار ایور ایٹرنل لائف ہمیشہ کے لیے چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہمیشہ کی بلیسنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے ہمیشہ کا بزنس آپ کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ کا فائننس آپ کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ کی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے ایسے فرینڈز ہونے چاہیے آپ کے پاس جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ایسی سپیرچول لائف آپ کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہزبنڈ وائف کی لائف ایسی ہونی چاہیے کہ گلی محلے والے ان کی تعریف کرے کہ ان کی لائف کیسے امرجنسی چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا ہے امرجنسی میں کچھ مت کریں کچھ مت لیں امرجنسی میں بھاگ دوڑ کرنا بند کر دیں اور جب مصیبتیں آئیں آپ پریئر بڑھا دیں جب ٹینشنیں آئیں آپ فاسٹنگ بڑھا دیں نہیں آپ تندرستی میں سب کچھ کر رہے ہیں آپ جب تندرست ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں ہر ایک چیز جو آپ کی باڈی پر آئے گی وہ ایک دن ہار کر چلی جائے گی ہار کر خدا ہوند آپ کو بیماریوں کے درمیان رکھے گا آپ کو دشمنوں کے درمیان رکھے گا ایک واوا کر کے پنجابی دی گالے وہ چشری کان کی گالے وسیع وہ چشری کان وسیع اندر رو یہ تبار دہود اندروں بڑا دکی ہی پر خدا سایے اندروں نے شریک کیا کہ اندروں نے وچھا کی انہاں دشمن ڈا نے وچھا رکھنا ہے اندروں نے صرف مہ Wy آپ خدا کے ساتھ چلیں آپ کی فیملی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہو گا کیا جینج جیسے آپ بلیس ہوں گے آپ کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ بلیس ہوں گے پر آپ چلیں آپ امرجنسی میں مت چلیں خدا کے ساتھ آپ چلیں خدا کے ساتھ لوگوں کا کیا ہے وہ تو مجھے بھی برابلا کہتے ہیں کرا اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کوئی چرچ کو برا کہتا ہے کوئی حمد کو برا کہتا ہے آپ لوگوں کو چھوڑ دیں اور آپ یہ یاد رکھیں امرجنسی متلاش کریں اپنی زندگی میں فوکس بنائیں ہمیں کانٹینیو خدا کے ساتھ چلنا ہے ہمیں کوئی سنڈے مسنے کرنا ہمیں فاسٹنگ مسنے کرنی ہمیں خداوند کا خون اور بدن مسنے کرنا ہمیں سپیرچول ایکٹیوٹیز کو مسنے کرنا پندرہ دن کے بعد چرچ ایک مہینے کے بعد چرچ آپ چلتے رہیں اس طرح سے آپ چلتے رہیں آپ کے دائیں بائیں لوگ بڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے میں نے آج سے لوگ آپ چلتے رہیں خدا کے ساتھ خدا نے آپ کے لیے نعمتیں آپ کے لیے سب کچھ رکھا ہے لیکن چلنے والوں کے لیے کن کے لیے ازہا کے ایک بلیسڈ آدمی تھا چالیس سال کے بعد اس کے لیے اولاد رکھی ابراہام بلیسڈ آدمی تھا پھر بھی پچیس سال کے بعد اس کے لئے توفہ رکھا یعنی چلنا ہے کانٹینیو چلتے رہنا ہے کوئی چیز کبھی لائف میں مس مت کرو کوئی چیز سپرچول ایکٹیوٹیز آپ کے چرچ میں ہو آپ کی پرسنل لائف میں ہو وہ مس نہیں ہونی چاہیے آپ اس میں کھڑے ہیں آپ اس میں سٹیبل رہتے ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی مس نہیں کرتے ہماری پرابلم یہ ہے ہم خدا کی خدا کی چیزوں کو مس کر لیتے ہیں چرچ مس کر دیا عبادت مس کر دی پریئر مس کر دی میٹنگ خاص مس کر دی لیکن دنیا کو وہ مس نہیں کرنا چاہتے جب آپ کوئی مصیبت آتی ہے خدا آپ کا ساتھ نہیں دیتا جب آپ کا ساتھ نہیں دیتا پھر آپ کا ایمان اور زیادہ کمزور ہوتا ہے آپ بڑا ایمان لے کر آتے ہیں اور مایوس ہو کر خدا کے گھر سے چلے جاتی پر آپ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتے رہیں اور گھر میں یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم دعائیں کرتے ہیں صبح دوپیر شام یہ کوئی ڈسپرین کی گولی نہیں پیناڈول کی گولی نہیں ہے کیا آپ نے صبح دوپیر شام کھالی اور آرام کر لیا نہیں آپ کا ریلیشن ہے خدا کے ساتھ کیا ہے آپ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں جو خدمت گزار آدمی ہے تین گھنٹے سے کم اس کی پریئر نہیں ہونی چاہیے ایک عام پرسن جو ہے وہ گھنٹے دیر سے کم سے کم ایک گھنٹہ دیر اس کی پریئر مست ہونی چاہیے گھنٹہ دیر اس کی پریئر مست اور وہ بھی کوشش کریں رات کے ٹائم رات کے ٹائم پریئر کریں بارہ بجے کے بعد اگر آپ پریئر کریں گے تو یہ زیادہ فروٹ فول ہے کتنے بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد ایک گھنٹہ آپ پریئر مست کریں چھوٹا ہو کو بچہ ہو آپ بارہ بجے کے بعد اگر ہزبنٹس ہوتا ہے تو وائف اس کی ہیلپ کر سکتی ہے آرنس مل کو کتنے لوگ جانتے ہیں اپنی ٹیسٹمنی میں وہ بتاتے ہیں کہ میری وائف مجھے ہر روز تین بجے اٹھایا کرتی تھی کہتا ہے کہ میں رات کو دو بجے پروگرام سے آیا ہوں ایک گھنٹہ سویا ہوں تو اس نے مجھے تین بجے اٹھا دینا ہے کہ اٹھ کر پریئر کر لو اور آج تک آپ دیکھیں پوری دنیا میں آج تک اس جیسا کوئی ورشی پر ہی پیدا نہیں ہوا اس کی وائف نے اس کی ہیلپ کی ہزبنٹ آج دو میں ہی رات تھی پندرہ پندرہ روٹیاں کھا اگر دو میں ہی سوٹتے نے نہ اون اٹھانتا ہے نہ اون اٹھانتا ہے او گھتے او مدان لبے پیار یانے اٹھانتے نے کھوڑوں اٹھ جاؤ ماما سکول جانے کا ٹیم ہو گیا ہے ہالیلوی ان آتوں سے ہمیں کیا کرنا ہے باہر نکلنا ہے اور اپنی آنکھیں کھولنی ہے تاکہ خدا وقت پر وقت پر ہماری زندگی میں بیچ بوئے ہر چیز اور ایک سادی سی بات آخری بات ہر چیز بانٹنے سے آپ کا دل کرتا ہے کنے لوگوں کا دل کرتا ہے میں دولت بانٹوں شاہر جی دولت وہ دو بندی جانتی جو تو کوڑو بے کوڑی تیلا نہیں پلے نہیں تیلا مہلا مہلا اٹھوں بھیلا آپ دولت بانٹنا چاہتے ہیں دولت بانٹنے سے پہلے دولت آپ کو بنانی پڑے گی دولت آپ کو بنانی پڑے گی آپ مسہ بانٹنا چاہتے ہیں مسہ بانٹنے سے پہلے آپ کو مسہ بنانا پڑتا ہے مسہ آپ محبت بانٹنا چاہتے ہیں تو محبت بانٹنے سے پہلے محبت بنانی پڑتی ہے محبت آپ دنیا کو خدا دکھانا چاہتے ہیں اپنی ذات میں سے آپ دنیا کو خدا دکھانا چاہتے ہیں اپنی ذات میں دنیا کو خدا دینے سے پہلے خدا اپنی ذات میں بنانا پڑتا ہے خدا اپنی جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے کریں اسے پہلے اپنے اندر بنائیں اپنے اندر اسے بنائیں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پہلے خود بڑھنا سیکھیں آپ دوسروں کو بڑھانا چاہتے ہیں پہلے خود بڑھنا سیکھیں آپ دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ پی اسی بے وکوف آپ پی اسی جو چیز آپ بانٹنا چاہتے ہیں پہلے خود اپنے اندر بنائیں پھر دیکھیں ایمرجنسی میں نہیں ہوگا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا جب کہیں گے تب ہوگا جیسا کہیں گے ویسا ہوگا امرجنسی میں کچھ نہیں ہوگا خدا ایوری ٹائم آپ کے لئے ہر چیز تیار رکھتا ہے اس بات پر کتنے لوگوں کو بھروسہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے سب کا بھروسہ ہے سب کا بھروسہ ہے پر سب کو ملتا اس لیے نہیں کیونکہ ہم امرجنسی میں محنت کرتی ہیں اور میں نے کچھ بائی ایسے دیکھے ہیں امرجنسی ڈیوٹی کریسمیز آگے یار کو پندرہ دن لال ہے اسٹر آگیا ہے اینجو ہن دیکھے نہیں پڑا پھر مونڈا اوٹم کریں گے امرجنسی ڈیوٹی اور تینو پتا دین دیا امرجنسی ڈیوٹی تینو پتا میا پورا میا بیدا رہنال بندہ منوک نے کھین ہے تینو نہ رب کھین جوگا نہ ما کھین جوگی نہ تینو با جی کھین جوگی تینو کی ہے کی کھین ہے تینو کی کھین ہے کی کھین ہے کی کھین ہے کی کھین ہے تینو کی کھین ہے کی کھین ہے میری پاس سمبھر ہیں امرجنسی ڈیوٹیاں لبانگے پھرا باس پراوائے کمین آل وارے کریسمی ساون بادہی نائی تے کپڑے کو نیوں بند یہ کی کھین کی ہے امرجنسی تیاری ہے اور دیکھیں امرجنسی تیاری ہوگی صبح چرچ جانا راتی بارہ ہوگی کپڑے پھر لائٹور کی سویرے گر جے کو نہیں ہونا صبح چرچ نہیں آئیں گے امرجنسی تیاری کیتی ہے بھائی پورا ہفتہ پاں ستے آئیں پریس کر کے آپ کپڑڑ کے اندر رکھ دیں اس کو پہنے گھر چرچ آ جائیں امرجنسی پالش آن ادھی پالش کیتی ہے دی مٹی لگی ہے گر جاں مردی ٹکے چیاری چرچ کریں پہنہ چیاری ڈی مٹی 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 پہنے گھر چیاری پیچو پون گیا پون بیانا تو گرجا بیانا ٹک ٹکٹ ٹکٹی بھیانا پاس مکانا لائے پادری ساب لگے تیاری پادا کتا نی کا جان چھاڑ دے نی بس کھلو یا تو ایڈیاں امرجنسی تو بینک کان چک کر لو بینک والے انہوں بھی دینے ہیں اندھی آپ نکباز آئیں بس کریں ختم کریں امرجنسی نہیں پیار ساڑھا لانگ ٹائم پیار ہے خدا کوئی اسی امرجنسی خدا انہوں پیار نہیں کر دے آمین کتنوں کو سمجھ آئیے آمین